موسیقی پڑتا نہیں ہے اب نئے نام آئے ہیں جہانزیب کھچی صاحب ہیں مغدوم حاشم جوان بخت صاحب ہیں سردار حسنین دریشک صاحب ہیں اس کے علاوہ عثمان احمد خان گزدار صاحب ہیں وسین صاحب یہ بڑے مشکل نام ہیں اور ایسے نام ہیں جو کہ ہمیں سنائی نہیں دیئے اگر ہم عثمان صاحب کا نام لیں اور اس کو میں نے گوگل بھی کیا ان کو میں نے دیکھا بھی ویب سائٹ یا کچھ ایسی چیزیں مجھے مل جائیں تو ان کا ابھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے وہ پہلی مردبہ الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ ایم پی اے منتقب ہوئے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس آپ بتائیں اگر میرے دیکھنے والے جاننا چاہے ہیں دو منٹے ہیں اگر مجھے آپ پہلے بات کمپلیٹ کرنے دیتی تو شاید آپ کو یہ کوئی ایکسی نہیں کرنا پڑتا میں بتا رہا تھا کہ جب یہ کینیڈیٹس کو ایسیس کیا گیا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسیس کیا گیا ہے کوئی کسی نے اپروچ کی کہ خان صاحب نے شاکلس کیا کوئی کسی کی اپروچ نہیں خان صاحب چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک ایسا بندہ ملکہ لیا جائے کہ ایک تو سو پرسنٹ نیوٹل ہو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی فاملی ہسٹری کتنی بڑی ہے وہ کتنی مرتبہ وزیر اعل رہا ہے ہمیں چاہیے تھا ایڈنسٹریٹر جو صوبہ رن کرنا ہے ایڈنسٹریشن ہے ان کی فیملی میں سبھی پولیٹیشن ہیں ہاں جی ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ کینیڈیٹ کی سیلیکشن کرتے وقت بہت ساری چیزوں کو ایڈوکیشن کو بھی ایڈوکیشن کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے اور ان کے جو انہوں نے سروسز دی ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے ایک کوشش تھی کہ کوئی بھی ایسا کینیڈیٹ نہ لیا جائے جس پر خام خواہ کے جو بلندر ہوتے ہیں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے اب آپ بتا دیجے ہمیں ان کے بارے میں اور اسی پروفائل بیان کر دیں گے مکدوم صاحب جو ہیں دریشک صاحب بھی ان کے فاملی ہسٹری بھی ہے پہلے پولیٹکس میں بھی ہیں ان کا اپنا ایک کریئر بھی ہے ان کے اور آپ جائیں گے ان کی پروفائلز میں جتنے آپ نے نام لیا سب کے سب کوئی اکسفور سے پڑا ہوا ہے کوئی کینیڈا سے پڑا ہوا ہے اسمان صاحب نے دیگری لیا باہر سے اسمان صاحب کے پاس بھی دیگری انٹرنیشنل ڈگری ہے انٹرنیشنل ڈگری ہے انٹرنیشنل ڈگری ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ USA سے ان کی ڈگری ہے فیصل وارڈر صاحب نے بھی بیان دیا کہ پنجاب کا سی ایم ہوگا وہ گریجویٹڈ ہے USA سے فیصل وارڈر صاحب جو انہوں نے بیان دیا وہ صحیح ہے پھر میں بتاتا ہوں جتنے لوگوں کے انٹرویوز ہوئے تھے اس میں سے سات لوگ ایسے ہیں مرادرہ صاحب بھی USA سے پڑے ہیں مرادرہ صاحب بھی مرادرہ صاحب بھی کم از کم سات لوگ ایسے تھے جو باہر سے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے مفروضیں ہیں دیکھیں کچھ شارڈ لسٹ ہوئے تھے اس کے بعد پھر اسمان صاحب بڑے اچھی کارکردگی ان کی رہی ہے اپنے حلقے میں اپنے عوام میں ان کی اجوکیشن بھی ہے ان کی ایڈنسیشن کوالٹیز بھی ہیں ان کا جو فیلڈ ہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ بھی رہا ہے ٹیکنیکل بزنس سے ریلیٹڈ بھی رہا ہے اور انہوں نے اپنی جو کمپنیز کی ایڈنسیشن ہیں اس میں بھی بڑے اچھے رہے ہیں تو ایک خیال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایڈنسیشن جو ہے ٹوٹل ڈپارٹمنٹس کو جو رن کرنا ہے ان کو ایک طریقہ کار ان کے کوئی دو زوابت ان کو سمجھنے والا ہمیں بندہ چاہیے تھا وہ بھی ایک اچھے جوڑ کینید ہے لیکن ہاتمی فیصلہ ہمیں نویر چودیز صاحب پاکستان بھی بس پارٹی سے جوائن کر چکے ہیں چودیز صاحب پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج شاہباز شریف صاحب آپ سے اتجاہ کرتے رہے ووٹ سانوں دے دیو ساری دوبارہ سے فرمائیے گا سر کیا فرمایا آپ نے کیوں نہیں بنتا دیکھیں آج کے اگر میں اخبار اٹھاؤں تو اس کے اوپر منی لانڈرنگ کیس فریاد تارپور کی زمانت میں توسیز زرداری مفروض قرار ہو گئے ہیں پھر بھی آپ نون لیگ سے الہاق نہیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے پاس آنا چاہتے ہیں جو کہ احتساف کرنا چاہتی ہے آپ کو کس نے کہا کہ ہم پاکستان شریف صاحب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہم اپوزیشن کر رہے ہیں اور اپوزیشن کریں گے ہماری کو ذاتی لڑائی نہیں ہے نہ ہمیں ذاتی طور پر پاکستان تیری کے انصاف کے امبریلہ کے انڈر اپوزیشن کریں گے آج پی ایم کیلئے تو انہی کو ووٹ دیا آپ کو کس نے کہا ان کو بھی ووٹ نہیں دیا توسر یہ 176 ووٹ کیسے آگے امران خان صاحب کو ان کے بنتیں اترے سے آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے جو ساتھ ہو جے تادی ہیں ہم نے تو اپسین کیا ہے ہم نے آج اپسین کیا ہے ہم نے کوئی ووٹ نہیں دیا نہیں یہاں پر آپ تھوڑا سا بس انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے آپ کی انہوں نے پیپس پارٹی نے ہمارے ساتھ ایک معاعدہ کیا تھا جہاں پر تمام متحدہ پوزیشن تھی کہ جو سب کے مشترکہ کینڈیٹ ہوں گے جس میں ہم نے خرشیر شاہ کو بالکل ووٹ دیا لیکن وہاں پر جب میاں شہباشی صاحب جو تھے وزیراعظم کا کینڈیٹ آئے گا وہ پی ایم ایل این سے ہوگا تو وہاں پر پیپس پارٹی نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اور وہ اسمبلی میں بھی نہیں رہے تو میرا خیال ہے ان کا جو روئیہ اور جو کردار ہے اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے یہ انہی کے اوپر اور وقت کے اوپر چھوٹیں آج آپ کو معلوم ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے شہباش شریف صاحب کو کہا کیا کہا آپ کو معلوم ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی دونوں کے آپس میں کیا گفتگو ہی بارحال میاں شہباش شریف صاحب نے ان سے مسافہ کیا اور میرا خیال ہے کہ ہم اچھے روابط چاہتے ہیں تمام اپوزیشن لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ آنے والے وقت میں جو تمام اپوزیشن وہ متحدہ ہو گئے اور ہم سب کا کینڈیٹ بھی ایک ہوگا لیکن آج انہوں نے ایسا کیوں کیا اس کے اوپر میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتی تو نویما گی یہ وقت سے ڈیٹ Lakini تین پارٹی اپنے تین دمائندگی باہر کر رہی ہیں یہاں تک تعلق ہے کہ ہم نے متحدہ کوئی علائنس نہیں ہے ہماروں کے ساتھ صحیح لیکن کہا تو گیا تھا خبریں تو آئی تھی کہ متحدہ اپوزیشن ہوگی بات سننے میں ضرورت کی بات بات یہ ہے کہ اپوزیشن متحدہ ہے issue to issue issue کیا ہے اگر کوئی عوامی مسائل ہے اس کے پر آپ کو ضرورت ہے اگر کوئی تی آئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کے اوپر اپوزیشن کو ساتھ چلے گی یہ نہیں ہے کہ مصبت دونے سے را کرنا لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بائننگ ہے کہ ہم نے کوئی فیصلے اپنے نہیں کنے تمام پارٹیوں نے اپنے فیصلے کنے leader of the opposition کیونکہ راق بند ہے PMLN کا وہ ان کا بنے گا ہم ان کے ساتھ ہیں پیٹے پر کھڑے ہیں وہاں ہم مشترکہ طور سے سوچ دے کے جائیں گے اگر کو بلائیں گے اور وہ نہیں بہتے ہیں اور وہ خود میں بہتے ہیں تو وہ اپنے دورتے ہیں ہمارا جو توفوز تھا ہمارا توفوز تھا ہمارا توفوز تھا پریا شباز شیف اور پنجاب میں حمزہ شباز شیف کو اب کیسکرشنا بنائے اچھا ہم نے دونوں کے ساتھ پر اچھین کیا دونوں جگہ پر ہوت نہیں دیا اس کی وجہ تھی ہم کہتے ہیں کہ آپ پارٹی اپنے سے کسی اور کو دیں ان کو احمد نہیں دیسے کیونکہ ان کے رویوں میں جو حالات رہے ہیں ماضی میں اس کی وجہ سے ہم ان کو نہیں دیسے وہ زردائی تھا کے پیڑ پھار رہے ہیں تو آج ہم ان کو کلپ اس پر موڑ دیسے ہیں صحیح ہے رائیلا صاحبہ کیا کہیں گے نہیں میں یہاں یہ بات کروں گے کہ میاں حمزہ شباز شیف کا جو فیصلہ ہے وہ پوری پارلیمانی پارٹی نے کیا جس کے اندر تمام ہم فیصلے حمزہ شباز کر رہے ہیں کیا ڈیانا جیل سے ہو رہے ہیں تمام الیکٹیڈ میمبرز جو تھے پارلیمانی پارٹی کی جو میمبرز تھے میاں حمزہ شباز شیف کا فیصلہ انہوں نے کیا یہ بات میں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں اور اسی طرح نیشنل میں بھی جو ہماری پارلیمانی پارٹی تھی پارلیمانی پارٹی کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے اور تمام لوگوں سے رائے لی جاتی ہے تو ہاؤس کو اوپن کر دیا گیا کہ آپ جس کا فیصلہ کریں گے تمام لوگ آپ کے سامنے ہیں جس کو آپ چاہیں اس کو ہم نامزد کریں گے تو پوری پارٹی متحد تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ہماری لیڈرشپ ہی آگے کھڑی ہو اور ہم اس کو فالو کریں تو میاہ حمزہ شباشی کا نام پوری پارلیمانی پارٹی نے نومینیٹ کیا تھا یہ بات کہنا غلط ہے کہ کوئی خود سے آگیا ایسے بات قطر نہیں تھی لیکن برحال ہم نے جو کمیٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوئی تھی پیپرز پارٹی کی انہوں نے وہ کمیٹمنٹ اپنی پوری نہیں کی پی ایم ایل این نے بالکل سپیکر کے ووٹ کے لیے خوشی شاہ کو ووٹ پورے دیئے اور ہم اپنی کمیٹمنٹ پر آج بھی کھڑے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ پیپرز پارٹی آگے چل کے متحدہ اپوزیشن میں ہمارا ساتھ دیں چلیے ٹھیک ہے اچھا ایک چھوٹے سوال ہے اور چھوٹا سا جواب دیجئے گا جو کہ آج کل آپ پی ایم ایل این کے فیصلے ہو رہے ہیں یہ شہباشیف صاحب کر رہے ہیں حمزہ صاحب کر رہے ہیں اڈیالا جیل سے ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یا بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جو ہمارے قائد ہیں وہ میاں محمد نواز شریف یعنی اڈیالا جیل سے ہو رہے ہیں بلکل اور اس کے ساتھ میں ایک بات آپ کو بتا ہوں کہ جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں وہ میاں محمد شہباش شریف ہیں ان کے پاس پورے استعارات ہیں اور وہ پوری پارٹی کو ساتھ لے کے چلے ٹھیک ہے وسیم صاحب کب تک سی ایم کا نام دے رہے ہیں ناظرین بہت منتظر ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس قانونی اور آئینی طور پر ٹائم ہے جتنا تو اس میں اس پہ تو کوئی نہیں اتراز کر سکتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہے لیکن کل جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں آج تھا کہ آج رات انشاءاللہ خان صاحب خود اناؤنس کریں گے تو ہوپلی آج رات اناؤنس ہو جائے گا سبب پرس ٹائم انشاءاللہ کیونکہ ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق کبھی پارلی مانی میٹی کا بورڈ ہونا تھا ابھی نو بجے کے بعد اسمبلی کے بعد بورڈ کی میٹنگ تھی سارے جو جتنے بھی پارلی مانی بورڈ کی میمبر وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو حتمی فیصلہ کیونکہ خان صاحب بہت ہی مشاورت سے فیصلہ کوئی انٹ دے سکتے ہیں جنوبی پنجاب سے ہی ہوگا یہ کانیڈیٹ دیکھیں جی ہم نے جتنی بھی جو ہمارے پارلی مانی بورڈ نے فیصلے کیے ہیں سب ہلکوں کو سارے ڈویئنز کو سارے پنجاب سے آپ نے انٹریوز کی اور وہ ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہیں سب لوگوں کو نمائندگی دی جائے نہ کہ سیاست ساری لاہور کے انٹریوز رکھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ خوشکبری جنوبی پنجاب والوں کے حق میں ہی ہوگا چلیے ناظرین جو وسیم صاحب ہیں ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا ہے جو آپ کو اور ہمیں نیا سی ایم ملنے والا ہے وہ یو ایس اے سے گریجویجٹ ہوگا آپ دیکھنا یہ ہے کہ کرنا کس کے نام نکلے گا ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہنڈاللہ